بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سلامت رہیں آمین چناب آج کی ڈیٹ ہے سیونتھ آگست آج آپ لوگوں کے ساتھ سیکٹر وائز سیکٹر وائز ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں تمام کمپنیز موسٹلی وہ کمپنیز جو رننگ کمپنیز ہیں جن کے اندر کام ہوتا ہے اور جن کے اندر لوگ پبلک کام کرتی ہے جس کے اندر وولیوم وائز لیکیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے تو انہیں سٹاکس کو ڈسکس کروں گا سب سے پہلے جو میں نے سیکٹر چوز کیا ہے وہ کیا ہے سیمنٹ سیکٹر کافی بڑا سیکٹر ہے اور اس کے تمام کمپنیز تقریبا جو رننگ سٹاکس ہیں تو جن آپ تمام کمپنیز کے جو سٹاکس ہیں ان کو ڈسکس کروں گا سیمنٹ کے فرسٹ جو میں نے چوز کیا ہے وہ لکی سیمنٹ ہے اور یہ ہوگا ویکلی بیسس کے حساب سے ریویو ویکلی بیسس کے حساب سے چیک کروں گا اس کو ویکلی بیسس کے حساب سے لیجئے گا تو جن آپ فرسٹ جو میں کمپنیز چوز کیا ہے وہ لکی سیمنٹ لکی سیمنٹ کا میں نے ویکلی چارٹ اوپن کیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ ستتے ہیں کہ لکی سیمنٹ نے جو اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے ایٹھ ہنڈیٹ سیمنٹی ٹو کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے اور جو پیٹرن بن رہا ہے وہ تھیری بلیک کرو پیٹرن بن رہا ہے لیکن جو کینٹل سٹک بن رہی ہے وہ بن رہی ہے ہیمر کینٹل یہاں پر جناب آپ کو چارٹ کے اوپر تو ٹرینڈ کلیر نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا ٹرینڈ جو ہے بولیش ہے یہاں پر میں چارٹ کو تھوڑا سا اور زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا ویو تھوڑا سا اور کلیر ہو جائے تو جناب چارٹ کو میں نے تھوڑا سا اور زوم کر دیا ہے تاکہ آپ کا ویو تھوڑا سا اس میں کلیر ہو جائے کہ اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ بولیش ہے اس کا میجر ٹرینڈ بولیش ہے اب دیکھتے ہیں چارٹ کو تو زوم کر کے کہ شورٹ ٹرم کے اوپر کیا پوزیشن بن رہی ہے تو جناب جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹاک نے جو اپنے فائیو ڈیس کا موونگ ایوریج ہے ایٹھ ہنڈرن نائنٹی سیون اس کے بیلو کلوزنگ دی ہے اور جو ٹین ڈیس کا موونگ ایوریج بنتا ہے ایٹھ ہنڈرن نائنٹی تری اس کے بھی بیلو جو اپنی کلوزنگ ایجیسٹ کی ہے نیگیٹیو کلوزنگ ایجیسٹ کی ہے اور اپنا جو اس نے ہائی پوسٹ کیا تھا جناب وہ یہاں کیا تھا نائن ہنڈرن فورٹی تری کے ایراؤنڈ اپنا اس نے ہائی پوسٹ کیا تھا اس کے بعد اس نے کریکشن لیے اور کریکشن کے ساتھ اس نے اپنا جو لو پوسٹ کیا ہے کل وہ کیا ہے جناب ویک کے اندر ایٹھ ہنڈرن ففٹی فور کا اور اس کے بعد اس نے اپنی کلوزنگ ایجیس کیے 872 کے اوپر اچھا جناب اب اس کی جو کلوزنگ ہے وہ تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی کلوزنگ جو ہوئی ہے جناب اپنی سپورٹ کے پاس ہوئی ہے یہ اس کے پاس سپورٹ ریجن ہے میں آپ کو ہائلائٹ بھی کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں گے تو اس کے پاس سپورٹ ریجن ہے اور فس سپورٹ جہاں تھی یہاں اس نے اس کو برک کر کے اس کے نیچے کلوزنگ دیئے لیکن اب جو سیکنڈ سپورٹ بن رہی ہے اس کو اس نے آنر دیا ہے اور اس کو برک کیا لیکن اس کو آنر دیکھے اس کے اب او جو اس نے اپنی کلوزنگ ایجیس کیا ہے اس کا مطلب ہے اب یہاں سے یہ اپنی کررکشن کمپلیٹ کر چکا ہے تو یہاں بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ اس کے پاس سپورٹ ریجن ہے تو میرے حساب سے اس نے اپنی کریکشن جو ہے وہ پوری کر لی ہے لیکن پھر بھی اگر ہم سیف سائٹ دیکھیں تو جو ہمیں سیف سائٹ کی ساب سے نظر آتی ہے دوسری سپورٹ وہ یہاں نظر آتی ہے 804 کے راؤنڈ 804 کے راؤنڈ کافی دور سپورٹ ہو جائے گی تو میرے ساب سے اچھی سپورٹ کے اوپر ہے اور ویکلی بیسس کے اوپر اس کے اندر بائنگ کی جائے 872 کے راؤنڈ تو یہ آپ کو ایٹلیس ویکلی بیسس کے اوپر یہاں تک گین دے سکتا ہے 899 تک 899 تک یہ آپ کو گین دے سکتا ہے ویکلی بیسس کے اوپر اور اس کی جو فرسٹ ریزسٹنس وہ 899 کے راؤنڈ ہے اور جو سیکنڈ بنے گی جناب وہ یہاں بنے گی 918 کے راؤنڈ تو 872 کے اوپر ہے اگر آپ کو 900 تکا بھی گین دے دے تو almost 28 روپیس ہو جاتے ہیں اور فیلال اپنی اچھی سپورٹ کے اوپر ہے تو میرے حساب سے میں آپ کو لکی سیمنٹ کے اندر بائنگ سیجسٹ کروں گا کہ آپ کو اس کے اندر بائنگ کرنی چاہیے اور اس کی ایمی سی ڈی و آر ایس ای کو چیک کر لیتے ہیں جناب اس کی جو آر ایس ای یہ 55 ہے آر ایس ای نیوٹرل ہے ایمی سی ڈی کی ڈیو ایجنس اس نیگٹریو ہیں آپ کے سامنے ہیں لیکن چارٹ فارمیشن کے حساب سے اپنی اچھی سپورٹ کے پاس ہے اور یہ اس کے پاس اچھی سپورٹ لگ رہی ہے یہاں سے انشاءاللہ یہ 900 تک آپ کو گین دے سکتا ہے آپ کو 872 کے اوپرس کے اندر بائنگ کرنی چاہیے ٹھیک ہے جناب یہ ہو گیا ہمارا فرسٹ لکی سیمنٹ اب جناب سیکنڈ سٹوک جو میں نے چوز کیا ہے وہ ہے پی آئی او سی پی آئی او سی کو پائنر سیمنٹ کو جو ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں اچھا جناب پائنر سیمنٹ کا ویکلی چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سٹوک نے اپنی جو کلوزنگ ایجیسٹ کیے ون ٹونٹی ون ٹونٹی سیون کے پاس پوزیٹیو کلوزنگ دی ہے اور اپنے جو 5 ڈیس کا ون ٹھیکگو موونگ ایوریج ہے اس کے بلوڈ ٹیڈ کر رہا ہے اور جس کینل سٹک کے اوپر اس نے اپنی کلوزنگ دی جناب وہ ہے بلیش اسپنننگ ٹاپ چارٹ کو توہتا زوم کر دیتا ہوں 45 کا اس کے بعد جو اس نے اپنا لو پوسٹ کیا جنا وہ یہاں کیا ہے 110 کا اور اس کے بعد continue اپنے یہ اس لاسٹ لوگ کو آنر دے رہا ہے اس کو بریک نہیں کیا ہے اور اس کے بعد یہاں تک یہ ری باؤنڈ ہوا 35 تک اس کے بعد اپنا اس نے پھر لو پوسٹ کیا جنا وہ یہاں کیا ہے ہے اس کے بعد پھر اگر اس نے اپنا ہائے بنایا ہے اور یہاں بنایا ہے ہماری 38 کے راؤن اور اس کے بعد اپنا سن لو جو پوشٹ کیا اجناب وہ یہاں کیا ہے 118 تو یہاں پر آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ کنٹینیو یہ اپنا ایک ہائر ہائر بنا رہا ہے اور اپنا جو لوگ لو ہے اس کو بریک نہیں کر رہا ہے ٹھیک اپنے پریویس لوگ کو بریک نہیں کر رہا ہے اور اپنا لوگ لو ہی بنا رہا ہے تو اچھے ٹرین کے اندر ہے اور میرے حساب سے اس کی جو کریکشن ہے یہ آلموسٹ یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کرنٹ ٹرین کی ویکلی شرٹ پر بات کر رہا ہوں شوٹم کے لونگ ٹرم پر بات نہیں کر رہا ہوں تو جناب یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ون ایٹین کے پاس اس نے اپنے کریکشن کمپلیٹ کر لی ہے اور اس کے بعد اس نے اپنی جو کلوزنگ ایجسٹ کیے ون ٹونٹی ون کے پاس دی ہے تو میرے حساب سے یہ بھی اچھے ٹرین کے اندر ہے اور کرنٹ وی کے اندر یہ آپ کو اچھا گین دے سکتا ہے اور اس کے اندر جو مجھے ایکسپیکٹیشن سے موو جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں موو وہ مجھے ایکسپیکٹی ہون ٹونٹی ایٹ تک ون ٹونٹی ایٹ سے لے کے ون ٹونٹی نائن کے اندر ہی آپ کو اچھی جو ہے وہ گین دے سکتا ہے اگر آپ اس کے اندر بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کے اندر بائنگ سجیسٹ کروں گا کہ آپ بے شک آپ اس کے اندر بائنگ کیجئے گا اس کا ٹرین بھی اچھا ہے اور ویکلی چارٹ کے اوپر یہ اپنی کریکشن کمپلیٹ کر کے ریباؤنڈ ہونے کی کوشش کر رہا ہے اگر سپورٹ کی بات کروں جناب سپورٹ اس کے پاس تو یہیں بنتی ہے اگر آپ سپورٹ بائنگ کرنا چاہتے ہیں سیف بائنگ تو ون ہنڈیٹ ایٹ ٹین سے لے کے اس کے پاس اچھی سپورٹ ہے لیکن اگر آپ ون ایٹین بائنگ نہیں بھی کریں ون ٹونٹی اوپے بائنگ کر لیں تو آپ کے لیے سیف رہے گا اور آپ کو ون ٹونٹی ایٹ تک کا یہ گین ایٹ لیسٹ دے سکتا ہے ایم ایسی ڈیو او رسی کو چک کر لیتے ہیں جناب رسی جو اس کی فورٹی نائن ہے رسی وی کے ایم ایسی ڈیو کی ڈیو ایجنس نیگیٹی ہوئے ہیں لیکن چارٹ فارمیشن جو ہے تھوڑا سا وہ آپ کو گین کو سپورٹ کر رہا ہے تو آپ اس کے اندر اپنی پوزیشن لے سکتے ہیں اچھی پوزیشن کے اندر ہے ٹھیک ہے جناب یہ ہو گیا ہمارا سیکنڈ سٹاک پی آئیسی اب جو تھرڈ سٹاک میں نے چوز کیا جناب وہ ہے سی ایچ سی چیرارٹ سیمنٹ اچھا جناب آپ کے سامنے میں نے سی ایسی چیرارٹ سیمنٹ کا ویکلی چارٹ اوپن کیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا میجر ٹرین بولیش ہے وہ آپ کے سامنے تقریباً ماہ ٹو ٹھاؤزن ٹوینٹی ون سے لے کے آگسترک کا ڈیٹا موجود ہے تو اس میں آپ کی پوزیشن چیک کر سکتے ہیں تقریباً آپ کے سامنے فور منت کا ڈیٹا ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ بولیش ہے وہ جناب اب چارٹ کو ترہا ساتھ زوم کر دیتے ہیں تاکہ کرنٹ ٹرینڈ کے اندر کرنٹ ریجن کے اندر اس کی پوزیشن کو ہم ٹریس کر سکیں تو جناب جہاں پر آپ دے سکتے ہیں کلوزی جو دیئے اس نے ون سسٹی سکس کے اوپر دیئے اور اپنا جو فائیو ڈیس کا نائن ڈیس کا موونگ ایوریج ہے ون سیونٹی فائن سیونٹی اس کے بلوو ٹرینڈ کر رہا ہے اور اپنی جو اس نے کریشن یا کمپلیٹ کیے کرنٹ ٹرینڈ کی وہ یہاں کمپلیٹ کیے ون فیفٹی نائن کے پاس ون فیفٹی نائن کی کریشن کمپلیٹ کر کے ریباؤنڈ ہوا ہے وہ اس نے کینڈل بنائی ہے جناب وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کینڈل سٹک جو بن رہی ہے وہ انورٹیڈ ہیمر انورٹیڈ ہیمر کینڈل بن رہی ہے جو کے بل کو فیور کر رہی ہے اور میرے حساب سے چارٹ فارمشن کی حساب سے بھی اب اس کے پاس جو ہے اوپر جانے کی چانسز زیادہ ہیں اور نیچے جانے کے چانسز کم ہیں تو اب اس کے پاس جو موو دے سکتا ہے مجھے اسپیکٹیڈ ہے ایٹلیس یہاں اس کے پاس فسٹ ریزسٹن بنتی ہے ویکلی بیسس کے اوپر ون سیونٹی فور کے اراؤنڈ ون سیونٹی فور تک یہ ایٹلیس اپنی ریزسٹنس کو ٹچ کر سکتا ہے تو ایٹلیس فسٹ ریزسٹنس ہے تو فسٹ ریزسٹنس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم شوٹ ٹم کی بات کر رہے ہیں ویکلی بیسس کے اوپر زیادہ ہم ڈیٹل میں جائے نہیں رہے ہیں تو فسٹ ریزسٹنس ون سیونٹی فور کے اراؤنڈ ہے اور جو سیکنڈ بنتی ہے ریزسٹنس جناب اس کے پاس وہ یہاں بنتی ہے اور کرو یہاں بنتی ہے میں سے اس کے پاس ملک hr انسیسٹیسم کے پاس اچھی سپورٹ یہاں پر بھی ہے در آنسسٹیسم کے پاس اچھی سپورٹ ہے اگر آپ سیف سیڈ بہت نہیں کنا چاہتے ہیں تو انسیسٹیس کے پاس بائیں کر سکتا ہے لیکن میں آپ کو یہ مشروعہ دوں گا کہ آپ کو ویکنیس کو پر بائنگ کرنی چاہیے 163 پر مل جائے 162 پر مل جائے اس کے اندر بائنگ کیجئے اور اپنا ٹرگٹ اس میں رکھیے گا ویکنیس کے اوپر 174 ایکزٹ لینے کا ٹھیک ہے جنب 173 174 کے قریب آپ اس میں سے ایکزٹ لے سکتے ہیں آپ کو ایٹلیس یہ 10 روپی سے لے کے 12 روپی کا گین دے سکتا ہے ویکنیس کے اوپر ٹھیک ہے جنب اس کی رسائی اور مصدی کو چک کر لیتے ہیں اس کی رسائی فورٹین آئین ہے رسائی وی کے اور مصدی کے ڈیابی جنسز بھی نیکیٹیو ہیں نو ایشو لیکن چارٹ فارمیشن جو ہے وہ بل کو فیور کر رہا ہے میں ہمیشہ چارٹ فارمیشن کو تمام انڈکیٹرز کے اوپر جو ہے وہ پی ریفر دیتا ہوں اگر آپ مجھے نوٹ کریں گے تو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ جب مصدی بھی نیکیٹیو مصدی میرا فیوریٹ انڈکیٹر ہے بولنجر بینڈ میرا فیوریٹ انڈکیٹر ہے لیکن میں تمام چیزوں کے اوپر چارٹ فارمیشن کو جو ہے وہ ہمیشہ پریفر دیتا ہوں اور چارٹ فارمیشن کے کیا کمال آتے ہیں اس کے اوپر ایک الگ سو ویڈیو بناؤں گا تو جنب یہاں پر میرے ساپ سے آپ کو بائنگ کرنی چاہیے 163 کے اراؤنڈ اور 174 کے اندر اپنا ٹرگیٹ سیٹ کرنا چاہیے آپ کو ویکلی بیسس کے اوپر یہ اتنا گین دے سکتا ہے ٹین روپی سے لے کے ٹویل روپیز کا یہ ہو گیا ہمارا تھرڈ سٹوک اب جناب ہمارا یہ فورٹ سٹوک ہے جو میں نے چوز کیا ہے جناب وہ ہے ایمل سی ایف کو ڈسکس کر لیتے ہیں میپل لیف کو آپ کے سامنے میپل لیف کا ویکلی چارٹ موجود ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو میجر ٹرینڈ ہے جہاں وہ تھوڑا سا بولیش ہے میں چارٹ کو تھوڑا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا جو ٹرینڈ ہے آپ کو سمجھ میں آسکے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ٹرینڈ ہے میجر ٹرینڈ بولیش ہے شوٹ ٹرم کے اوپر اس کے اندر کریکشن ہوئی ہے جس کو ہم شوٹ ٹرم کے اوپر دیکھ لیتے ہیں تو جناب اس کے پاس جو کینٹل سٹک بن رہی ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ کو تھوڑا زوم کر دیتا ہوں یہاں پر بھی جناب انویٹڈ ہے مر کینٹل بن رہی ہے انویٹڈ ہیمار کینٹل بن رہی ہے آپ نے شاید سمنٹ کے اندر نوٹ کیا ہوگا کہ سی ایچ سی سی کے اندر اور پائنر سمنٹ کے اندر اور میپلیف کے اندر جو ہے انویٹڈ ہیمار بن رہا ہے جو کہ اس بات کو انڈیگیٹ کر رہا ہے کہ سمنٹ سٹر اب یہاں سے اپ ہونے کی کوشش کرے گا اور سمنٹ سٹر کا اپ ہونا انڈیس کا اپ ہونا ہے کیونکہ یہ لارج کیپٹل کے اندر ہے اور ہیوش کیپٹل رکھتا ہے سمنٹ سٹر ہمارا بڑا سٹر ہے کیپٹل کے حساب سے یہ ہمارا سب سے بڑا سٹر ہے تو جناب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو پودشن ہے وہ بولیش ہے اور اس نے جو اپنے کریکشن ہے تقریبا جہاں پر کمپلیٹ کر لی اپنا جو اس نے لور پوشٹ کیا تھا جناب یہاں پر فورٹی تری کے اراؤنڈ اور اپنا جو اس نے ہائے پوشٹ کیا جناب پریویس آئے وہ کیا اس نے فیفٹی پوائنٹ سیونٹی فور کی اراؤنڈ تو اب جو اسے اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو کلوزنگ ایجسٹ کیے فورٹی فور پوائنٹ ٹوئنٹی ایڈ کے اوپر اور اپنا جو فائیو ڈیس کا نائن ڈیس کا موونگ ریوڈے جائے اس کے بلوو ٹریڈ کر رہا ہے لیکن ابھی اس کے اچھے ٹرین کے اندر ہے اور ریباؤنڈ ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو میرے صاحب سے اب اس کے پاس جو Спریم ٹوائی سے لے کے فورٹی سوس پائنٹ ٹوائی سے لے کے فورٹی سیونڈ کے اراؤنڈ فورٹی سیس پائنٹ ٹوائی سے لے کے فوٹی سیونڈ کے اراؤنڈ تک یہ آپ کو ویکلی بیسنس کے اوپر موو دکھا سکتا ہے اور آپ کو اس کے اندر بالکل بائنگ کرنی چاہیے اچھے ٹرینڈ کے اندر ہے جہاں ویکلی اسے ملے اس کے اندر بائنگ کریں اپنی سپورٹ کے پاس یہ ریباونڈ ہوا ہے 4428 کی اپنی کلوزنگ تھی ہے اور جو اس کے پاس بن رہی ہے جناب سپورٹ وہ یہاں بن رہی ہے 43 کے اراؤن 43 کے اراؤن آپ کو مل جائے تو اس کے اندر بلکل بائی کیجئے گا اچھی سپورٹ ہے اور جہاں سے آپ کو یہ 47 تک کا گین دے سکتا ہے 4650 سے لے کے 47 کے اراؤن تک آپ کو یہ گین دے سکتا ہے اچھے ٹرینڈ کے اندر ہے اور جہاں سے انشاءاللہ ضرور اتنے موو دکھائے گا اور جو اس کا ایم ایسی ڈی اور ایسی کو چیک کر لیتے ہیں جناب اس کی جو ایسی 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 ریباونڈ ہوئی ہے لیکن ایسی ابھی تک ایک ویک ہے ایم ایسی ڈی کی ڈی ایسی نیگیٹریو ہیں تو اس کو بس دیکھیں ایک کو اگنور کرتے ہیں فیلال تو جناب اس کی پوزیشن اچھی ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہ 47 تک تو گین دے سکتا ہے تو میں آپ کو اس کے اندر بائنگ سے جسٹ کر رہا ہوں کیلسٹک پیٹرن اور چارٹ فارمیشن پیٹرن بلک کو فیور کر رہا ہے تو جناب یہ ہو گیا ہمارا جناب ہمارا فیفتھ سٹوک جو میں نے چیز کیا ہے سیمنٹ شیٹر میں سے وہ ہے فیلائنگ سیمنٹ اچھا جناب آپ کے سامنے فیلائنگ سیمنٹ کا ویکلی چارٹ موجود ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلائنگ سیمنٹ نے اپنی کلوزنگ دیئے پوزیٹیو کلوزنگ دیئے 20.21 کے اوپر اپنی پوزیٹیو کلوزنگ دیئے اور اپنی 5 days کا جو مویونگ ایویج ہے 19.88 اس کے اباؤو کلوزنگ دیئے اور اپنے 9 days کا جو مویونگ ایویج ہے 20.92 اس کے بلو ٹیٹ کر رہا ہے اچھے ٹرینڈ کے اندر ہے تو میں آپ کو اس کے اندر جو ہے جناب یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں جو اس کے اندر سٹک بن رہی ہے وہ ٹویزر پیٹر ٹویزر پیٹرن بن رہا ہے جو کہ بھل کو فیور کر رہا ہے اور یہاں پہ اس نے اپنا جو ہائی پوسٹ کیا تھا جناب لاسٹ وہ یہاں کیا تھا 25.31 کا اس کے بعد اس نے اپنا جو لو پوسٹ کیا جناب وہ یہاں کیا ہے ایٹین پوائنٹ سکس ایٹین پوائنٹ سسٹین سک کے اوپر اس نے اپنا لو پوسٹ کیا ہے اور آل موسٹ اپنی کریشن کو یہ کمپلیٹ کر چکا ہے آل موسٹ اپنی کریشن کو یہ کمپلیٹ کر چکا ہے اب اس کے پاس چار فارمیشن کے ساب سے جو مو بن رہی ہے جہاں پہ اس نے اپنی پسکسن کی تو یہاں پڑ کوئی ریزسٹنس نہیں ہے اس کے پاس در ڈیرےٹ نظر آ رہی ہے وہ یہی پہ نظر آ رہی ہے 25.41 25.41 کے اس کے پاس دیرےٹ ریزسٹنس ہے تو میرے ساپ سے اپنے پریویئس لوگ پیویس آئے کو اپنے پریویس آئے کو ٹچ کرنے کی ٹیسٹ کرنے کی ضرور کوشش کرے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ویولیوم کے اندر بھی کافی نظر آیا ہے وہ تقریبا جو اس کے اندر جو ہے میں اگر بات کروں تو ٹو منتھ کا ٹو منتھ کا ہائیسٹ وولیم اس ویک کے اندر جنریٹ ہوا ہے تھارٹی ٹو پائنٹ سوئنٹی فور ملینز کا اس کے اندر وولیم لگا ہے اچھے ٹرینڈ کے اندر یہ واپس کم بیک ہوا ہے اپنی کریکشن کمپلیٹ کر کے اپنے اب یہ امپلسی موو کے اندر ٹرینڈ کر رہا ہے تو میرے ساتھ سے اب اس کی امپلسی موو اسٹارٹ ہے اور اس کی کریکٹری موو جو ہے وہ انڈ ہو چکی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اپنا جو پریویس آئیتہ اس کو ضرور ٹیسٹ کرے گا ٹوئنٹی فائنٹ اچھے ٹرینڈ کے اندر ہے آپ کو اس کے اندر مست بائی کرنی چاہیے اگر آپ تھوڑے سے سیف سائٹ پر نہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سیف سائٹ پر بائنگ کریں سپورٹ کے اوپر تو اس کے پاس جو سپورٹ بن رہی جناب وہ جہاں بن رہی ہے جہاں پر اس نے اپنی سپورٹ کو جو ہے آنر دیا ہے وہ ٹیسٹ کیا ہے وہ ہے ایٹین پوائنٹ ٹوئنٹی سیون کے اراؤنٹ ایٹین کے اراؤنٹ جو ہے اس کے پاس جناب سپورٹ بن رہی ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکنکل اس نے اپنی سپورٹ کو بالکل ازیکٹلی جو ہے آنر دیا ہے اس کو ٹیسٹ کر کے یہ ریباؤنڈ ہوا ہے تو اگر آپ سیف سائٹ دیکھنا جاتے ہیں تو ایٹین کے پاس اچھی سپورٹ ہے لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ایٹین پر نہیں اس کو ویکنس کے پر بائنگ کریں نائنٹین پر مل جائے نائنٹین پلس مل جائے تو آپ ویکنس کے پاس بائنگ کیجئے اور اپنا اس کے اندر ٹارکٹ رکھیے گا ٹونٹی فائی کا مجلکہ ٹونٹی فائی کو ضرور ٹیسٹ کرے گا اس کی آریس آئی اور ایم سیڈ کو بھی چک کر لیتے ہیں تو یہ ناب اس کی جو آریس آئی سیسٹی ٹو ہے اچھے ٹرین کے اندر ہے بولیش ٹرین کے اندر ہے اور ایم سیڈ کی ڈیو ایسیس نگیٹیو ہونے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن ابھی تک بیاریش کے باس اوہ جنریٹ نہیں ہوا ہے لیکن ویسے ایم سیڈ کی ڈیو ایسیس جو ہیں وہ نگیٹیو ہو چکی ہے لیکن ابھی تک بیاریش کی آریسا وہ جنریٹ نہیں ہوا ہے فلال ڈیو ایسیس کی یہ پوزشن ہے وہ نگیٹیو ہے تو اس چار فارمشن کی ساب سے میں آپ کو اس کے اندر بائنگ سریجیسٹ کروں گا اس کے اندر بائنگ کیجئے گا اپنا ٹریکٹ اکھیے گا اس کے اندر ٹونٹی فائے ایسیٹ لینے کا ویکلی بیسس کے اوپر ٹھیک ہے جناب یہ ہو گیا فلائنگ سیمٹ اب لاسٹ جو اسٹوک سیمنٹ سیٹر کا وہ ہے پاور سیمٹ اس کو چک کر لیتے ہیں تو جناب آپ کے سامنے پاور سیمنٹ کا ویکلی چارٹ اوپن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پوزیٹیو کلوزن دیئے نائن زیرو پان ون نو روپیز ون پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجز کی ہے اپنے جو فائیو ڈیس کا اور نائن ڈیس کا موزنگ ایوریج ہے اس کے بلو ٹریٹ کر رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی جو کینڈس ٹرک بن رہی ہے جناب وہ بن رہی ہے انورٹیڈ ہیمر انورٹیڈ ہیمر آپ سیمنٹ سیٹر کے اندر دیکھ رہے ہیں تقریباً تمام کریکشن کمپیٹ ہو چکی ہے اور کافی اچھی خاصی کریکشن لیے اب وہ کمپیٹ ہو چکی ہے اور یہاں سے اب سیمنٹ سیٹر جو ہے ریباؤنڈ ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو اگر بار اگر آپ کو ریپیٹ کروا دیتا ہوں کہ سیمنٹ سیٹر کا ریباؤنڈ ہونا سیمنٹ سیٹر کا پوزیٹیو ہونا انڈیکس کا پوزیٹیو ہونا ہے تو جناب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کی جو کلوزنگ ہے وہ پوزیٹیو کلوزنگ ہے اب چار فارمشن کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس کی باس سپورٹ ریزسٹنس کام پر رہے پہلے اس کا میجر ٹرینڈ دیکھ لیتے ہیں تو جناب اس کا جو میجر ٹرینڈ ہے وہ رینج باؤنڈ ہے ٹھیک ہے جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک رینج کے اندر یہ ٹریٹ کر رہا ہے میں آپ کو تھوڑا سا اور ہائی لیٹ کر دیتا ہوں یہاں آپ دیکھیں کہ اس کا جو ٹرینڈ ہے یہ جسٹ آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی جو سائیکلوجی ہے اور جو کینڈلی سٹک فارمیشن اور چار فارمیشن کی جو سائیکلوجی ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹرینڈ کا جو لیویل ہے ٹرینڈ کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کو سمجھانے کیلئے میں نے جسٹ فرم بنایا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو پوزیشن ہے جناب وہ رینج باؤنڈ پوزیشن ہے وہ سائیڈوے ٹرینڈ کے اندر یہ بھی ٹرینڈ کر رہا ہے اس کا ٹرینڈ نہ بھولیش ہے نہ بیریش ہے ٹھیک ہے جناب اب اس کے پاس جناب جو شورٹ ٹرم کے اوپر بنتی ہے جناب ریزسٹنس اس کو چیک کرتے ہیں فرسٹ جو ریزسٹنس بنتی جناب وہ یہاں بن رہی ہے اس کے پاس فرسٹ 9.84 کے اراؤنڈ 9.84 کے اراؤنڈ اس کے پاس ریزسٹنس بن رہی ہے 9.84 سے لے کے 9.90 تک 9.90 تک اس کے پاس ریزسٹنس ہے 98 تک تو جناب میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کے اندر اپنی پوزیشن بائنگ کی رکھیے گا میں آپ کو اس کے اندر بائنگ سجیسٹ کروں گا کہ اپنی پوزیشن بائنگ کے اندر رکھیے گا یہاں بھی جہاں پہ اس نے اپنی کلوزنگ ایجسٹ کی ہے یہ اس کے پاس ایک اچھی سپورٹ ہے یہ بھی آپ کو ہائلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک جناب یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنٹ کلوزنگ جو ہے اپنی سپورٹ کے پاس ہے اور سپورٹ کے اوپر دی ہے اپنی کلوزنگ اپنی سپورٹ کو آنر دیا ہے جہاں جہاں چھوٹی 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 چھوٹ ٹرم کے اوپر سپورٹ ایجسٹن آتی ہیں ان کو نوٹ کرنا بزروری ہوتا ہے ان کو ٹیلز کرنا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی ہے ٹھیک جناب تو اپنی سپورٹ کے پاس اس نے کلوزنگ دی ہے اچھے ٹرینڈ کے اندر ہے اگر اس کے اندر آپ بائنگ کریں گے تو آپ کو نائن روپیز کے اوپر ہے اور اگر آپ کو نائن روپیز سے لے کے نائن ٹی ایٹ کا گین دے جاتا ہے تو الحمدللہ ٹین پرسن بن جاتا ہے اگر ویکلی بیسیس کے اوپر آپ کو یہ ٹین پرسن گین دے جائے تو بہت اچھا گین دیں میرے ساب سے بہت اچھا گین ہے ٹین پرسن کا گین آپ کو کہیں سے بھی نہیں مل سکتا اس ٹرک مارکٹ کے اندر آپ کو اتنا بڑا گین ازا آتا ہے تو میرے ساب سے اچھے گین کے اندر ہے جو لوگوں کو بائنگ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ بائنگ کے اندر انٹریسٹڈ ہیں میں ان کو ایسیجسٹ کروں گا کہ آپ کو اس کے اندرkten پاور سیمنٹ کے اندر بائنگ کیجئے 9 روپیز کے اندر اور جہاں سے آپ کو یہ ٹین نائن ٹی ایٹ سے لے کے 9 نائن ٹی سے لے کے 9 نائن ٹی ایٹ کا گین دے سکتا ہے اور جو لوگ اس کے اندر سٹک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کہ ہم نے دس روپے کا لیا ہوا تھا یا ٹین پلس کا لیا ہوا تھا اور اب اس کی طرف میں سٹک ہیں تو میں ان کو مشہورت دوں گا کہ بھائی جیسے اس کے اندر 998 اور 10 روپیز کی راؤنڈ جو ہے اگر اپنی ریزسٹنس کو ٹچ کرے تو آپ کو اپنی پوزیشن ایکزٹ لینی چاہیے اس میں مضا ہولڈ مد کیجئے گا ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے میں آپ کو منع نہیں کروں گا بھلے بے شک ہولڈ کیجئے گا لیکن جو آپ اسٹک ہیں تو ہمیں آپ کو کوشش شریک کرنی چاہیے یہ آپ کو تقریبا جو یہاں پر فرسٹ ریزسٹنس 990 سے لے کے 990 کے راؤنڈ اس میں سے ایکزٹ لیچے گا اس کے بعد ہم فردہ چیک کریں گے کیونکہ اس کے بعد سیکنڈ جو اس کے پاس ریزسٹنس بن رہی ہے نا وہ یہاں بن رہی ہے 10.95 سے لے کے 11 کے راؤنڈ اس کے پاس سیکنڈ ریزسٹنس بنے گی تو فلال جو ہمیں فرسٹ ریزسٹنس کو فوکس کرنا ہے جو کہ بنتی جناب 9.90 سے لے کے 9.98 اچھا جناب تو سیمنٹ سیکٹر کا جو ویو ایس کو یہیں کلوز کرتا ہوں یہ سیکٹر وائس ویڈیوز کا پارٹ اے ہے اس کے بعد جو سیکنڈ سیکٹر میرا ہوگا جناب وہ ہوگا اسٹیل سیکٹر اسٹیل سیکٹر کے آپ کے ساتھ کمپلیٹ انیسز کروں گا اور اسٹیل سیکٹر کی جتنی کمپنیز سے کوشش کروں گا کہ تقریباً تمام کو کور کروں اس ویڈیو کو یہیں انڈ کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کوئی بھی سوال جواب ہو تو کمنٹس کے اندر لکھیں اور آپ لوگوں کے سٹوکیں جنرلی وہ میں نے رائٹ کر دی ہیں نوٹ کر لی ہیں ان کو ضرور ڈسکس کروں گا انشاءاللہ مارکٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے منڈے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کے سٹوک کو ضرور کور کروں گا کسی کا کوئی سٹوک نہیں چھوڑوں گا اسی کے ساتھ مجدد دیجئے اپنے دعا مجاہ دکھئے گا اللہ حافظ موسیقی